سر یہ بتائیے گا سب فرسٹ ان فورموسٹ کہ جو ججز کنونشن بلانے کی بات کی جاری عدالتی کنونشن بلانے کا مطالبہ کیا گیا اس خط میں یہ کنونشن کیا ہوتا ہے اس کا دارہ اختیار کیا ہوتا ہے اس کا منڈیٹ کیا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں یہ ارز کروں کہ آرٹیکل ٹو زیرو نائن کے تحت ہی سپریم جوڈیشل کانسل کو رجوع کیا جا سکتا ہے اور آرٹیکل ٹو زیرو نائن میں صرف ججز کے متعلق یا ان کے خلاف جو شکایات ہیں ان کی انکوائری کی جاتی ہے اور اس کی رپورٹ پھر صدر مملکت کو بیجی جاتی ہے یہ ایک ایسا آرٹیکل ہے جس کے تحت کسی بھی جج کے ہو سکتی ہے لیکن ججز اگر کمپلینٹ کرتے ہیں تو آرٹیکل ٹو زیرو نائن انوک نہیں کیا جا سکتا جی میں اہلی حیدر صاحب یہ عرض کار رہا تھا کہ آرٹیکل ٹو زیرو نائن آف دی کانسیچوشن آف پاکستان وہ صرف ایک واحد آرٹیکل ہے جو کہ کسی بھی آلہ عدلیہ کے جج کے خلاف شکایات کو سنتا ہے اور پھر اپنی رائے اپنی تجویز صدر مملکتے ہیں لیکن آئین پاکستان میں کہیں بھی کسی بھی آرٹیکل میں یہ نہیں ہے کہ اگر کسی جج کو یا ججز کو کسی سے شکایت ہو تو وہ کس فورم پہ کریں اسی لیے اس خط میں چھے موزد جائے سہبان نے سپریم جریشیر کانسل سے رائے مانگی ہے اور گائیڈس کی ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہم کیا کریں اب جہاں تک کنونشن طلب کرنے کا سوال کی اٹھایا گیا ہے تو کنونشن کی بھی کوئی پرویین آئین میں موجود نہیں ہے البتہ یہ ایک ایسی اٹیمٹ ہے جس پہ وہ تمام ہائی کورٹس کے ججز کو کسی اے مقام پہ اکٹھا کر کے تو ان کی رائے اور تجویز لینا چاہتے ہیں جی بڑی امپورٹن بات ہے حسن صاحب اس پہ بتائیے گا کہ اگر ابسٹرکشن آف جسٹس ہو رہی ہے تو کیا پاکستان کا کوئی بھی کانون ایسا نہیں ہے کہ جو ابسٹرکشن آف جسٹس اگر کسی ادارے کسی شخص کی طرف سے اگر کی جا رہی ہے تو اس کو انٹرٹین کرے کوئی بھی ایسا کانون نہیں ہے دیکھیں جی ایک پورا میکنزم ہے ایک چیف جسٹس ہوتا ہے ہائی کورٹ کا اور اس کو بقیدہ جج اگر کوئی حریز کیا گیا ہے یا ابسٹرکشن کی گئی ہے تو وہ ان کو انٹی میٹ کرتا ہے فل کورٹ میٹنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد ان کے پاس توہین عدالت کا اختیار ہے آرٹیکل ٹو زیرو فور جو کہ اس خط میں منشن ہے وہ منشن کیا گیا ہے اور علی حیدر صاحب یہ انپریسیڈنٹڈ لیٹر ہے یہ ایک بہت بڑا قدم اٹھایا گیا ہے اور اس کے کانسیکوینسز بہت دور تک جائیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پچھلے ہفتے جو چوکت عزیز صدیقی صاحب کا کیس ہے جس میں آنر ریبر سپریم کورٹا پاکستان نے ایک فیصلہ دیا اور اس کے تحت وہ بہال ہوئے اور ان کو بطور ریٹائر جیج کے کنسیڈر کیا گیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے جو راولپنڈی ڈسٹک بار رسوسیشن میں اپنی تقریر کرتے ہوئے ایجنسیز کی مداخلت اور خاص طور پر اس ایجنسی کے سربراہ کی جو مداخلت ہے فارمیشن آف بینچز کے حوالے سے اور ایڈر وائز ابسٹکشن کے حوالے سے وہ بڑی وہ سمجھے کہ وہ پروو ہو گئی ہے اور جب وہ پروو ہو گئی ہے یہ پوائنٹ ہے ان کا جو الزام ہے اس کو سیکنڈ کیا گیا ہے دیگر ججز کی طرف سے یہ ابھی پروو ہونا باقی اور یہی سوال ججز اس خط میں پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم الزامات کو ثابت کیسے کریں گے اور وہ وہاں پہ گائیڈنس سیکھ کر رہے ہیں سپریم کوریڈیوچل کاؤنسل کی تو یہ ججز اپنا الزام اگر ثابت نہ کر پائے سر تو پھر کیا کونسی کاؤنسز ہوں گے اس کے دیکھیں یہ الزامات انہوں نے اپنی مثالوں کے ساتھ واضح کی ہے ایکزمپلز کوٹ کی ہیں بڑے سیریس لیول پر ایکزمپلز کوٹ کی ہیں اور سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ایک جج صاحب کے برادر نسبتی کو اغواہ کر لیا گیا اور دوسری جو ایک معزز جج کے جو جو ان کا لیونگ روم ہے بیڈ روم ہے اس کے اندر جو کیمرے نسبتی یہ خفیہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انبیرابل ہے یہ ناکہ اچھا یہاں بیک اور پوائنٹ بھی اثر وہ یہ ہے بھانچہ صاحب کے اس دوران جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو ریسپیکٹی ریسپیکٹی ہائی کورٹ کے ججز کو بھی مطلع کیا جا رہا تھا اپنے چیف جسٹر صاحب کو لکھا تھا اور سپریم کورٹ کے اس پر کے جسٹس بندیال کو بھی بتایا جا رہا تھا تو یہ بتائیے گا اس پورے اس پورے کازی فائزیسر صاحب کو بھی کیا وہ بھی ایک ثبوت ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا دیکھیں انہوں نے وہ لیٹر بھی ساتھ وہ انیکس کر دیا جو کہ انہوں نے اس وقت اپنے چیف جسٹر صاحب کو لکھا تھا اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ججز نے کوئی اوور ڈوئنگ کی ہے یا وہ اپنا وہ اپنا کوئی خبروں میں اپنا نام لانا چاہتے ہیں میرا خیال ہے بڑا سوچ بچار کر کے بڑی اہم بات وہ سامنے لے کر آئے ہیں اور اب ذمہ داری بنتی ہے آنوریبل چیف جسٹر صاحب پاکستان پہ کہ وہ اس کو کس طرح لیتے ہیں اور اب ٹکنیکیلٹیز کی طرف دیکھا جائے تو آرٹیکل ٹو زیرو نائن کی یہ جوز ڈکشن سیکھ نہیں کر سکتے لیکن دوسری طرف جو ان کی شکایات ہیں وہ اپنی جگہ پہ اتنی مضبوط اور اتنی سالد ہے یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ آرٹیکل کوئی قانون ایسا ہے ہی نہیں کہ اگر جج کو کسی شکایت ہے جج حیرس ہو رہا ہے تو وہ کمپلین کرے اچھا دیورنگ دیٹ پیریٹ جب یہ جسٹس بندیال کو یا جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کو نوٹیفائی کر رہے تھے بتا رہے تھے ان کے علمیں لا رہے تھے تو ان کے پاس کوئی اختیار تھا کہ وہ اس کا نوٹس لیتے جی بالکل وہ اس وقت نوٹس لے سکتے تھے وہ تلقہ ایجنسیز کو طلب کر سکتے تھے اپنی کورٹ میں یا ان کو یہ انسٹرکشنز دے دیتے تھے بیسے نہ بھی دیتے تو یہ اپنے طور پہ آرٹیکل ٹو زیرو فور کی کروائی یعنی کنٹیمٹ آف کورٹ کی کروائی ان کے خلاف انیشیئٹ کر سکتے تھے اور اگر کر دیتے شوکاز نوٹس ایشو کر دیتے لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ لکھا کہ ہم جناب قاضی فائزہ صاحب یا جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب جتنے دلیل ججز نہیں ہیں لہٰذا ہم یہ کولیکٹیولی ایک ریکویسٹ یا ایک بھیج رہے ہیں سپریم جوڈیشل کانسل کو کہ ہمیں گائیڈ کریں اور سر اگر اس دوران فشا صاحب اگر اونرے بل چیف جسٹس جو آج موجود ہیں اور اس وقت انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا تو وہ وہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں پھر مطلب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ان کے خلاف کی کاروائی ہونی چاہیے بٹ آر دے ہیلڈ اکاؤنٹوبل فور دس دیکھیں میں بڑا کٹیگریکلی یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک تو جسٹس قاضی فائزہ صاحب کا تعلق ہے اس وقت وہ سینئر کیونی جائی تھے اور وہ ان کے پاس سوہ موٹو لینے کا کوئی اختیار نہیں تھا چونکہ ایک ورڈکٹ آ گیا تھا سپریم کوٹہ پاکستان کا کہ صرف چیف جسٹس کو ہی اختیار ہے سوہ موٹو ایکشن لینے کا تو لیکن جب عمرتہ بندیال صاحب اور جلسل اجازل احسن صاحب دونوں موجود تھے اور ان تک یہ بات پہنچائے گی تو ان کو یقینا کوئی سالڈ جو قدم ہے وہ اٹھانا چاہیے تھا اس حوالے سے جو کہ شاید اس خط سے یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا آخر میں پاکستان بار کاؤنسل کا سٹانس ان کا موقف بہت بیٹل ہے اس پورے سناریو میں کیا موقف ہوگا سر پاکستان بار کاؤنسل کا کیا وے فارورڈ ہوگا سر پاکستان بار کاؤنسل جقیناً جوڈیشری کے ساتھ اس حوالے سے کھڑی ہے اور انڈیپنڈنس آف جوڈیشری کے لیے ہماری بڑی قربانیاں بھی ہیں اور ہم نے ہمیشہ جب آئین کی بالادستی کی بات ہوتی اور جوڈیشری کے لیے بات ہوتی تو ہم ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان بار کاؤنسل اس معاملے میں ان ججز کے ساتھ کھڑی ہوگی اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہائلائٹ کرنے والی اور ان کا ساتھ دینا ضروری ہے جی آپ دیکھتے ہیں کہ بار کاؤنسل کوئی اس معاملے میں اجلاس بلا کے کوئی فیصلہ کرتی ہے متفقہ طور پہ تاکہ اس معاملے کو آگے بڑھا آجائے ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ جناب حسن رضا پاشا صاحب کہ آپ اپنے پروگرام کے لئے وقت نکالا